ویلکم ٹو سیکرٹ ہوم ریمیڈیز بیوٹی سیکرٹس ٹیتھ وائٹننگ ریمیڈی اگر آپ کو دانتوں سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے دانتوں میں سے خون آتا ہے دانت بہت زیادہ پیلے ہیں یہ دانت میں درد ہوتا ہے دانتوں میں گیڑا لگا ہوا ہے بہت زیادہ سوفٹرنگ استعمال کرنے سے سیگرٹ یا کوئی کسی بھی قسم کا نشہ استعمال کرنے سے آپ کے جو دانت ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہے اس ریمیڈی کے میں سلسل استعمال سے آپ کے دانت صاف ہونا شروع ہو جائیں گے تو چلیں اپنی ریمیڈیز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے سفید زیرہ زیرہ ہمارے دانتوں کی صفائی کرتا ہے اگر ہمارے مسودوں میں سے خون آتا ہے تو یہ اس کے لئے بیسٹ ہے ایک اور ہم چھوٹی سی پلٹ لیں گے یہاں پر ہم زیرے کو گرائنڈ کر لیں گے پیسٹ لیں گے اور اس کا پاوڈر بنا لیں گے زیرے کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ پاوڈر شکل میں آ گیا ہے اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے پیالی میں تقریبن ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر یا پھر دو چھٹکی کے قریب زیرہ پاوڈر کوانٹیٹی جتنی آپ کو بتائی جا رہے ہیں آپ اتنی ہی رکھیں گے ہمارا سیکنڈ انگریڈنٹ ہے لیمن جوز لیمن جوز اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوز بھی ٹیتھ وائٹننگ کے لیے بیسٹ ہے یہ ماری دانتوں کو جمکدار بناتا ہے دانتوں کو سفید کرتا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہیں لیمن جوز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریبن ہاف ٹیبل سپون جتنی کونٹی ہم یہاں پر بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کے دو سے تین دین کے لیے کافی ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے میٹھا سوڈا ایڈ کر دیا ہے سفید زیرے کو اور جو زیرہ پاؤٹر ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں آپ جب بھی اس پیسٹ کا استعمال کریں گے آپ جنے کے دانے کے برابر ہی اس پیسٹ کو استعمال کریں گے اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کر رہے ہیں اب لاسٹ چیز جو یہاں پر ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہر ٹوپیسٹ آپ جو بھی روٹین میں اپنا ٹوپیسٹ یوز کر رہے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں دیکھیں ایڈ کر چکی ہوں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سموت ہو جائے اچھے سے مکس ہو جائے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا یہاں پر بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ جتنی کونٹی یہاں پر میں بنا رہی ہوں آپ اتنی ہی بنائیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو دو دن استعمال کریں گے کیونکہ جو فریش چیز ہوتی ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا فائٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں دوسری چیز یہ کہ جتنی کونٹی آپ کو بتائی جارہی ہے کسی بھی چیز کی لیمن جووس کی یا پھر زیرے کی آپ اتنی ہی اس میں رکھیں گے بہت زیادہ کسی بھی چیز کی کونٹی ایڈ نہیں کریں گے خاص طور پر لیمن جووس آپ بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے میکسیمم آپ اگر آپ صبح و شام دن میں دو دفعہ بھی برش کرتے ہیں تو یہاں پر جتنا پیسٹ ہمارا بنا ہے اس کو ہم دو سے تین دن بڑے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کے پہلی دفعہ استعمال سے ہی آپ کو امیزنگ ریزلٹس ملیں گے اس ریمیڈی کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے بچے بڑے ہر عمر کی افراد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ برش کی مدد سے جب آپ کو اپنے دانت ساف کرنے ہو برش کی مدد سے اس پیسٹ کو اپنے برش پر اپلائے کریں اور اپنے دانتوں کا برش کریں دو سے تین منٹ کے لیے آپ بہت ہی سوفلی برش کریں گے دانتوں کو بلا وجہ بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے اس کے بعد آپ نورمل ٹی وارٹر کے ساتھ اپنے جو دانت ہیں وہ اپنے ساف کر لیں گے کلیاں کر لیں گے بہترین ریزلٹ کے لیے آپ اس کو صبح و شام دن میں دو دفعہ استعمال کریں اس ریمیڈی کو آپ دو سے تین دن استعمال کریں جب آپ کا پیسٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ تین سے چار دن کا گیپ دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے نیا پیسٹ بنائیں گے اور دوبارہ اس کو دو سے تین دن استعمال کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیس لائک میں ویڈیو اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب میری چینل اور اس ویڈیو سے لیٹیڈ اگر آپ کا کوئی بھی قوشن ہے تو پلیس مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں میں اس کانس کروں گی اس کو ضرور ٹرائے کریں تھنکس فور واشنگ